بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے غریب لوگوں کے لئے دو بہت بڑی خوشکبریاں آ چکی ہیں جو کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں بہت سے لوگوں کے ساتھ فراد بھی ہو رہا ہے جب وہ اپنے پیسے احساس سنٹر پر لینے جاتے ہیں حالانکہ ان کے پیسے آ بھی چکے ہوتے ہیں تو انگوٹھا لگانے کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پیسے نہیں آئے تو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے اس فراد کے ساتھ بچ سکتے ہیں اگر آپ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا کے آل پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی جتنے بھی ویڈیوز ہوں وہ سب سے پہلے آپ تک فری میں پہنچی رہیں تو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ اس فراد سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ایس ایم ایس آنا چاہیے جو کہ ہر پرنے کو آتا ہے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی جانب سے اکاسے اکتر سے ہی آپ کو ایس ایم ایس آئے گا اور جب آپ کو ایس ایم ایس آ جائے کہ آپ کے پیسے آ چکے ہیں آپ جا کے اپنے پیسے وصول کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ناظرین آپ نے جانا ہے احساس سنٹر پہ اور وہاں پہ جو ہے آپ نے جو ایجنٹ موجود ہوتا ہے تو وہاں پہ جب آپ کے ویریفیکیشن ہو جاتی ہے تھم آپ کا لگ جاتا ہے اگر آپ کو سکرین پہ یہ جو نظر آ رہا ہے اگر یہ آپ کو نشان نظر آ جائے تو اس کے بعد جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پیسے آ چکے ہیں آپ جو ہے اس ایجنٹ سے اپنے پیسے لے کر ہی جائیں اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے پیسے نہیں آئے آپ کا جو ہے تھم بھی اس نے لگا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے جو ہے فراد کر رہا ہے تو آپ جو ہے ان نمبر روپے اس کی کمپلین بھی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی خوشکبریاں ہیں جو کہ حکومت پاکستان کی جانب سے دی گئی ہیں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے غریب لوگوں کے لئے تو ناظرین سب سے پہلے خوشکبری یہ ہے کہ ایسے افراد جو کہ ابھی تک جانج پرتال میں ہیں یا ایسے افراد جن کی جانج پرتال ہو گئی ہے اور وہ اہل بھی ہو چکے ہیں اور ابھی تک ان کو احساس پروگرام کی جانب سے یعنی اکاسی اکتر کی جانب سے پیسوں والا میسج نہیں آیا کہ آپ جو ہے اپنے جا کے پیسے حاصل کر سکتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے جو ہے اب ان کی اس پریشانی کا بھی حل نکال لیا گیا ہے ان کو اگلے مہینے کے آخر میں جو ہے میسجز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور ایسے تمام لوگوں کو جو ہے پیسے ملنا بھی سٹارٹ ہو جائیں گے تو دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ نے احساس پروگرام کی جانب سے پہلی قسط جو ہے بارہ ہزار لیے اس کے بعد دوسری قسط بھی آپ نے بارہ ہزار لیے اور کچھ لوگوں کو جو ہے ابھی تک دوسری قسط جو ہے وہ بھی بارہ ہزار لے چکے ہیں لیکن ناظرین اگلے مہینے کے آخر سے جو پیسے آپ کو ملیں گے تو وہ آپ کو تیرہ ہزار کی قسط دی جائے گی حکومت پاکستان نے جو ہے بارہ ہزار سے بڑھا کر تیرہ ہزار کر دی ہے اب آپ اگر اپنے پیسے دکاندار سے لینے جائیں تو آپ نے ان سے جو ہے تیرہ ہزار ہی لینے ہیں تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ